یہ فوٹیج دو ہزار بارہ میں ایک کار میں لگے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی جب یہ کار روڈ پر جا رہی تھی تو اچانک ایک شخص روڈ کے درمیان میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس کار کے آگے ایک ٹرک تھا ویڈیو کو اگر سلو موشن میں دیکھا جائے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ٹرک ایک بیزی روڈ پر ٹرن کر گیا ٹرک ڈائیور کا کہنا تھا کہ یہ شخص چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ٹرک ڈائیور کو لگا یہ شخص شاید ٹرک کے نیچے آ گیا ہے لہٰذا اس ڈائیور نے ٹرک کو سائٹ پر روک دیا کیمرہ میں آنے والے اس شخص نے کرتہ پینا ہوا تھا پھر وہ شخص دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا یہ شخص کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا یہ کوئی نہیں جانتا نمبر فور یہ فوٹیج ایک سوپر مارکٹ کے باہر لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے اس ویڈیو میں ایک شخص بند مارکٹ کے دروازے کے آر پار چلا جاتا ہے اس وقت یہاں پر ایک فقیر بھی موجود تھا جس نے اس واقعے کے درست ہونے کی تصدیق بھی کی اس شخص نے کہا کہ ایک شخص آیا اور سیدھا دروازے کے آر پار چلا گیا کچھ دیر بعد یہ لڑکا اسی دروازے سے واپس باہر بھی نکل آیا اس شخص نے آخر ایسا کیا کیا آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا نمبر تھری یہ ویڈیو ایک برفیلے علاقے کی ہے اس ویڈیو میں ایک کار برف پر سلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے برف میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کار کے ٹائر گرپ نہ ہونے کی وجہ سے سلپ ہوتے جاتے ہیں اس کار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ کار سلپ ہوئی اور لوگوں نے اس کو فوراں روکنے کی کوشش بھی کی لیکن یہ تیزی سے آگے بڑھتی رہی اس کے بعد اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور اس تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی کار کو روک دیا اس شخص کا ہاتھ لگتے ہی گاڑی اچانک سے رک گئی اس سے پہلے کئی لوگوں نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ گاڑی نہ رک سکی آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا یہ بات سمجھ سے باہر ہے نمبر دو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ گاڑی ٹرن کرتے وقت آپ سائیڈ مرر پہ دیکھیں تو کوئی گاڑی نہ ہو لیکن جب آپ ٹرن کریں تو پیچھے سے ایک گاڑی آ کر آپ کو لگے ایسا ہی کچھ ہوا اس گاڑی کے ساتھ اس فوٹیج میں یہ کار روڈ پر لیفٹ مٹنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو روڈ صاف ملا ہوگا تب ہی وہ گاڑی کو اس رفتار سے ٹرن کر رہا ہے اور جس گاڑی پہ کیمرہ لگا ہے اس کے انگل سے بھی روڈ کلیر نظر آ رہا ہے لیکن اچانک سے سامنے سے ایک گاڑی پتہ نہیں کہاں سے آئی اور اس گاڑی کو کروس کر گئی اس واقعے سے متعلق کئی مختلف رائے سامنے آئیں لیکن اس واقعے کی اصل وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا اور اب نمبر وان قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ایک پولیس موبائل اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی پولیس موبائل پہ کیمرہ بھی لگا تھا جو ہر ایک منظر کو ریکارڈ کر رہا تھا اس گاڑی کا ڈرائیور کبھی ایک طرف بھاگتا تو کبھی دوسری طرف لیکن پولیس موبائل اس گاڑی کا مسلسل پیچھا کرتی رہی اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتی رہی لیکن یہ گاڑی کسی صورت بھی قابو نہیں آ رہی تھی جب یہ گاڑی ایک جنگل کے قریب پہنچی تو وہاں لوہے کی فینس لگی تھی گاڑی نہ جانے کیسے اس فینس کو پار کر گئی اور فینس کو ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئی پیچھا کرتی پولیس موبائل میں بیٹھا پولیس افسر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا لیکن آج تک یہ معلوم نہیں پڑا کہ یہ گاڑی کس کی تھی اور لوہے کی فینس کے پار کہی کیسے موسیقی